اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ایک خطرناک بیماری کے بارے میں جو مرد کو بہت جلد نہ مرد بنا دیتی ہے اور یہ بیماری مرد سے عورتوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے ہم بات کریں گے سوزاک کے بارے میں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکر کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا اسے ہم سوزاک بھی کہتے ہیں پس سیلز بھی کہتے ہیں ویڈ بلڈ سیلز بھی کہا جاتے ہیں یا لیکو سائٹ بھی کہتے ہیں جب آپ کے خون میں ویڈ بلڈ سیلز کی مقدار ایک حد سے بڑھتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جسے میں اندر کہیں نہ کہیں انفیکشن ہو چکی ہے اور جب آپ کے پشاب میں پس سیلز و بیسیز پڑھتے ہیں تو اسے ہم پائیوریا بھی کہتے ہیں یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے جو مرد کو اندر ہی اندر کھوکلا کر دیتی ہے اس کی مردانہ طاقت کو کم کر دیتی ہے جنسی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے سپومز کو کم کر دیتی ہے اور مرد حضرات کو پتہ نہیں چلتا اور جب ان کو پتہ چلتا ہے یہ پورے طریقے سے ان کے جسم پر غلبہ پا چکی ہوتی ہے اور جب جس مرد کو یہ پابلم ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشر کرے گا تو یہ پس سیلز کا ایشو یہ انفیکشن اس کی بیوی میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گی یہ اس حد تک خطرناک بیماری ہے اس کے پیچھے کئی وجہات ہوتی ہیں جس میں شراب جو لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں ان کو یہ ہو سکتی ہے جو لوگوں کو کیڈنی سٹون ہے پتھری کا مسئلہ ہے ان لوگوں کو یہ انفیکشن ہوتی ہے اور ابھی تک جو میرے تجربے میں سب سے اہم سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مینسس کے ٹائم پہ پریڈز کے ٹائم پہ عورت کے ساتھ سیکس کیا جاتا ہے خون کا کوئی قطرہ پمپنگ کے ٹائم پہ جب پینس کے رستے اندر انجیکٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ جہاں بلیڈر میں جا کے وہ رکھتا ہے اس جگہ پہ وہ انفیکشن پیدا کرتا ہے اس انفیکشن کے نتیجے میں آپ کی جو مردانہ طاقت ہے وہ بھی کم ہوتی ہے آپ کی جو سب سے اہم چیز سپرمز ہیں سیمنز ہیں یہ ان کو کم کرتا ہے اور آپ کو اندر سے کھوکلا کرتا ہے اس کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا میرے پاس بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک لمبا عرصہ جریان احتلام کا علاج کرواتے رہے ہیں قطروں کا علاج کرواتے رہے ہیں لیکن ان کو کوئی ریزلٹس نہیں ملے کیونکہ ان کو ٹھیک تری کے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں بیماری کیا ہے وہ ایک لمبا عرصہ ٹریٹمنٹ لیتے رہتے ہیں تھنڈی میڈیسنز کھاتے رہتے ہیں تاکہ ان کے قطرے ٹھیک ہو سکیں لیکن ان کو ریزلٹ نہیں ملتے بہت سے لوگ ہیں جو سپرمز بڑھانا چاہتے ہیں سپرمز کی میڈیسنز یوز کرتے ہیں لیکن ان کا سپرمز انکریز نہیں ہوتے اگر سپرمز انکریز ہوتے بھی ہیں تو وہ وقتی طور پر ہوتے ہیں جیسے وہ میڈیسن چھوڑتے ہیں سپرمز پھر وہیں پی آ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے جب تک آپ اس انفیکشن کو ٹھیک نہیں کریں گے پس کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک نہ تو آپ کے سپرمز بڑھ سکتے ہیں نہ آپ کی مردانہ طاقت بحال ہو سکتی ہے نہ آپ جسمانی طور پر چست ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو ڈیاغنوز کیسے کر سکتے ہیں آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے دیکھیں جب آپ کو یہ پاولم ہوتا ہے ایک تو آپ کو جو ڈراؤپس آتے ہیں وہ آپ کو بینہ شہوت کی آنا شروع ہو جاتے ہیں اٹھتے بیٹھتے آپ کو پتا نہیں چلتا کہ آپ کو ڈراؤپس آتے ہیں اور وہ ڈراؤپس ریشے ٹائپ ہوتے ہیں جو ان کا داغ لگتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے دوسرے سے اور جب آپ یورینیٹ کرتے ہیں پشاب کرتے ہیں آپ کو اس میں پشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے درد ہوتی ہے اور پشاب رکھ کے آتا ہے آپ کو اس میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو جب آپ کو یہ علامات ہوں تو اس کا سب سے آسان حال یہ ہے کہ آپ اپنا جو پشاب ہے یہ کسی بھی لیبورٹری میں لے کے جائیں کسی بھی اچھی لیبورٹری میں ان سے کہیں میں نے اپنے پشاب کا ٹیسٹ کروانا ہے اور یہ جو اس ٹیسٹ ہے اس سے کہتے ہیں یو سی ای یورن کمپلیٹ اگزامینیشن ٹھیک ہے ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے اندر یہ انفیکشن ہے یا نہیں ہے چاہیں تو وہ ریپورٹ آپ ہمیں فارورٹ کر سکتے ہیں ہم آپ کو دیکھ کے بتا دیں گے نہیں تو جو پاس سیلز کی ویلیو ہوتی ہے نارمل ویلیو وہ زیرو پوائنٹ وان سے لے کے زیرو پوائنٹ فائف تک ہوتے ہیں جب اس سے کونٹری بڑھے گی تو آپ سمجھ لیں آپ کو اندر پینس میں انفیکشن ہو چکی ہے بلیڈر میں انفیکشن ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو سپمز ہیں وہ نہیں بڑھ رہے آپ کی جو مردانہ طاقت ہے وہ دن و دن کام ہو رہی ہے اور اگر آپ اس بیماری کے لیے ہم سے میڈیسن لینا چاہتے ہیں ہمارے پاس ٹونٹی فائف ڈیز کا ایک کمپلیٹ علاج ہے جس میں ہم دو میڈیسن دیتے ہیں ایک لیکوڈ ہے جو آپ نے پانی میں ڈال کے یوز کرنا ہوتا ہے اور دوسرے اس کے ساتھ جو کیپسلز ہیں صبح اور شام آپ نے وہ یوز کرنا ہوتے ہیں الحمدللہ اس کے استعمال سے آپ کا یہ جو انفیکشن کا مسئلہ ہے پاس سیلز کا مسئلہ ہے یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ میں نے یہاں پر کوئی نسخہ نہیں بتایا آپ کو اس مقصد کے لیے کیونکہ اس کے لیے جو دوائی بنائی جاتی ہے وہ کافی پچیدہ طریقے سے بنائی جاتی ہے اگر آپ کو بتا دی جائے آپ وہ ٹھیک سے نہ بنا سکیں تو پھر وہ بجائے فائدہ کے نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ ہم سے میڈیسن لینا چاہتے ہیں آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر فرسے پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے میری یہ باتیں اچھی لگی ہیں اس کو زیادہ زیادہ دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو اویرنس ملے ان کو فائدہ ہو سکے اور اگر آپ ہمارے چینل میں بھی تک نئے ہیں تو کانیلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں کچھ بھی لکھیں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ